پاملی بھالے میں راج کر کے آئے اللہ نے برما کل ہوا اللہ اللہ نے برما سونے کیا دے اللہ ایک کوئی ہے میرے نبی برما لوگوں اللہ ایک کوئی ہے لوگاں پوچھیا کن میں دسے آدھے برمایا دسے آدھے کسے نہیں بیکھ کے آیا ایک کوئی میرے نبی بھالے میں دسے آدھے میرے نبی بھالے میں دسے آدھے اسے سس بھی ہوئی قلمت بھی قسمت جتاں جتاں اللہ نے بھالے میں دسے آدھے ام تیرے سے سکھ قدر سنا جتاں اللہ نے بھالے میں دسے آدھے ام تیرے سے سکھ قدر سنا چرچران سکھ قدر سنا چرچران جتاں چرچران جتاں 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 اجر مادی سا موسیقی 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 امخہ کی میں دونی ہوں آج سب سے بڑا چب 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 آج مالی شاہ آج مالی شاہ آج مالی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا دھیان تبجہ مبارک ایک باری گناہ بل چلی گئی کہ امت گناہ بڑے نہیں تھی ایک بار دوزخ بل چلی گئی تو خیال آیا کہ گناہ دیا پندہ چکے پل سے رات پار کر دے کہ جو دوزخ خیچنا گر جاوانا انہی تبجہ فرمائی تھے نبی کریم علیہ السلام نے مدسرم بے جمال ہی مدسر دی چادر دینی کہ اپنا جمال جہاں آراد چھپا کے تھے میرے نبی لیٹ گئے اللہ نے جا فرما جبریلہ یا میرا یار بڑا بڑا شاہ ارد کی دیالہ حکم اوے فرما جا میرے یار دیا تلیا جمک ارد کریں کملی والی اللہ برما دے سونیا کالی کملی اپنی لیلے کالے گناہ امت دے لیلے کالی رات میں اپنی لیلے نا آجا عرشان سے گل کریے جی میں آکھیں گئے ہوئے کر لوائے جی میں آکھیں گئے ہوئے کر لوائے گرامی قدر حضرات تو پتہ چلے آ کے میراج اس حوالتے کرائی کہ امت بخشتہ سمان کا نازل اللہ نے قرآن مجید حضر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میراجتہ ذکر فرمایا ایک نے رابط قلیل نے عرض کی تھی یا اللہ میں بھی نبی امنوی میراج کراؤ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پتھر تے کھڑے ہو جو آپ پتھر تے کھڑے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا آسمان والوے کو آپ نے آسمان والوے کھیتے نگاہ عرش الہی تک گئی تو لہاورتے دارتا دی نگری دی رہن والے ہو جتھے نبی اندی نگاہ جا دی جتھے مصطفیٰ دے جوڑے گئے ہیں بلندی ویکھیتے جتی درہ منوینا بلندی اندی سیار بھی کراؤ ہن پتھر زمین تو پڑے آ پڑھا قرآن بھئی انجھ دی شبان اللہ کہنی ہے کہ منو انجھ دی تقریر بھی آن دی ہو میں اردو چھے لیکچر بھی دے لینا سوکھا جا کام ہوندے نا ہنگ لگے نا پھٹ گریت ناگ بھی چوکھا تیجے واقعی تقریر سننی ہے اپنا تے نال دے دا حد چوکے بولو سبان اللہ بائی سال ہوگے میں انو خطابت کر دیا ہندہ سے دنیا میں گلی گلی پھر کے ہوئے تھی جس طرح علامہ صافر مارے ہیں مدینہ طیبہ مکہ شریف چلا جاماں کسے بھی ملکے چکے بارو جڑے آن دنے او بھی آکے دست دنے جی گڑیاں ویچ ریڈیاں تے بھی توڑیاں تقریران لگی آن دیا یہ ساریاں میں ہی کیتی ہیں میں نے ساریاں آن دیا یہ سارا ہندہ سے دنیا جڑی میں گلی گلی پھر کے ہوئے تھے میں نے پتہ زور تو سامس کوئی نہیں لگایا زور لگا کے بولو سبان اللہ ایک میں تقریر جہور کرنی ہے جا کے انہا کہ میں نے سبان اللہ دید میں روتھے تک گزارا ہو جاوے ہیں میں دعا کرنا علماء سادات کرام آمین فرمان تے قبولے قبولے یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امین و امی جی تے ابونو ابو جی کہے کریں ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے اپنج وقت تا باج مات نمازی ہو جاؤے ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے اللہ کریمہ دے سارے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرما دے جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی دنال حاج کر کے آوے ہونے جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے اپنی امی دنال حاج کر کے آوے کہ جڑا ایس تو اچھا بولے انہوں مراج والے رسول دا واسدہ مراج والے دی زیارت اتا کر آوے ہونے کامے تھے رکھیا جڑا اللہ نے رجا پرما و قدالک نری ابراہیم ملک تو اچھا بہتہ مراج والے مراج والے امی دنال حاج کر کے مراج والے اپنے امی دنال حاج کر کے موسیقی مراج کرنا رہے ہیں گناہگار مربائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی بالا مراج کرنا ہوئے گا تو گناہگار مربائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جا رہے ہیں باتہ چلے آکے اے مراج تیری تھے میری بخشیدہ بہانہ بنایا جا رہے ہیں چلیے بھائی آرے فندر سلطان حضرت سخیر سلطان باہود ہے دربار ہوتے حضرت جی آرے فندر سلطان بڑا مٹھا جاتا جب آپ فرمایا آبی رجا فرما دنے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارا ہوں نال سبات سر پر آلم چھوٹسی آلم سارا رہاں ہوں حد و جب بہتار درود نبی جیدائی پسارا ہوں میں قربان دنا بھی باہو جنا ملیا نبی سہارا اسی سارے کٹھے ہو کے تھے علاقے در تھانے دار کو ٹھوٹر جائیے ایک مجرم نہیں چھوڑا ساکتے خودی مراج تو صدق جاوہ جیڑے سارے چھوڑا کے لیا جا جائے شبہ مراج ملاقات ہوئی نا ربنا تے عرض کی تھی یا اللہ کچھ مانگ لوں اللہ فرمایا مانگ سونے جو مانگ نہیں اکھا رب حبلی امتی اس سارے چھوڑا کے لیا کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر تان کے لیٹے اگر میں صرف اے ہی اردگرہ کے مراج کیوں کرائی تو ایک آلیادہ عنوان ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب دی ستائیس میں راتے تھے چادر تان کے لیٹے اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا فرمایا جنہ سجا دے تو دوزخ بجا دے غورو خلمان نے کہا کہ گل قدس دیا پتیاں لیکن میرے مخی دی راج کھلو جاؤں تو نبیہ نے کہا اپنی قبوری چھو نکلو او مسجد اکساوے چھو جاؤں تو میرے یار دے اس تک والے کھڑے ہو جاؤں ارز کی تھی اللہ قیامت آؤں لگیے فرما قیامت نہیں آج میرا محبوب آؤں لگائے تیاریاں کرو ہم جبریل تیاریاں کر رہے ہیں فرشتہ نے پوچھا جبریل یہ نہیں ہے تیاریاں کیوں آکھا آج حضا دا محبوب اپنے دوسری سوپے رشیر کر نبازتے آ رہے ہیں میں ایک ہوں آکھا دوسرا سوپا آلِ اللہ مدراتا شریف فرمانے میں ایک محبتی بات ارز کر دے اللہ نے قرآن مجید اچھے جڑا لفظ ارشاد فرمایا اپنے معبوب دی مراج بازتے او فرما سبحان اللہ دی اصرا فرما پا کے ذات جنہیں اپنے معبوب نو سیر کرائی تفسیر مدھری دے اندر لفظ اصرا دی تفسیر کر دیا فرما دے اصرا اس سو سیر نو کہندہ نے جنہیں رات نو کیتی جاوے سیر کرائی توجہ ہے یہ نہیں فرما سفر کرایا فرما سیر کرائی سفر کرنا ہو بے نہ انسان سفر در سفر کرے تے ذن سے تھکاوت ہو جاندی عربیدہ مقولہ ہے کہ سفر خدا دے عذابہ میں جو ایک عذاب بھامے ایک میل دائی ہو گئی انسان سفر دا ارادہ کر کے تھاک جاندہ ہے تے انسان تھاک کے آوے کے دل کر دا سیر کر کے آوے اللہ برما ساں کرائی اپنے محبوب نو سیر شریعت مصطفیٰ دا قائدہ کلیہ قانون کے ضابط آئے کہ مصافر کنوں کہندے جیڑا انسان تین منزلہ سفر دا ارادہ کر کے دھرچو نکلے تھے اپنے علاقے تو نکل دیا وہ مصافر ہو گیا تین منزلہ علماء نے تخمینہ لگایا کہ ایک دن تے راتے جب پیدل جتنا آسانی نا انسان سفر کر سکے انہوں ایک منزل کہندے ایک منزل اٹھارہ میل دی ہوتی ہے چھپن میل دا ارادہ کر کے تقریباً چھینمے کلومیٹر علماء نے لکھ جا جیڑا چھینمے کلومیٹر دا ارادہ کر کے گھروں نکلے اوہ مصافر ہو گیا اوہ پردیسی ہو گیا اوہ دیواز شریعت دا قائدہ کلیہ قانون ضابطہ بدل گیا اوہ نماز ہنوہ مصافر والی قصر پڑے گا یعنی زہر دے چار فرد نے اوہ دو پڑے گا اثر دے چار فرد نے اوہ دو پڑے گا مغرب دے تین فرد نے تین پڑے گا اشار دے چار فرد نے دو پڑے گا کیونکہ مصافرے اللہ فرما دا تیرے باستے سہولت دے چار دی جگہ دو فرد پڑے جیڑا چار پڑے سفر دے دوران مصافر ہوں دی حالت دے اللہ فرما دا میں ناراض ہوں گا کیوں اللہ فرما دا میں سہولت دینا تو لیندہ کیوں نہیں تو پتا چلے آنو جبانوں کے جیڑا چھینمے کلومیٹر دا ارادہ کر کے گھروں نکلے اوہ گھروں نکل گیا مسافر ہو گیا اوہ دے باستے دنیا دا قانون ہی بدل گیا شریعت دا قائدہ ہی بدل گیا اوہ لیندہ والی دی باری ہے اللہ نے پرمایا میرا یار شیر کرنا رہے آئے ارد کی دیا اللہ شیر کیوں مصافر کیوں نہیں اسی تے چھینمے کلومیٹر دا ارادہ کری ہے اسی تے پردیسی تے مصافر بان جانے ہو اوہ دی اطمہ تُس سد کے جا وہاں جیڑا ارشان تے جہاں کے بھی پردیسی نہیں ہو ارد کی دیا اللہ بجا کی ہے فرمایا جیڑا اپنا علاقہ چھڑ کے غیر ارلا کے جی چلا جائے جیڑا دیس فردیس جی چلا جائے اوہ پردیسی ہو جان دیں میرا کملی والا ارشان تے بھی پردیسی نہیں بڑھیا فرمایا دنیا نہ توسنا چانا آبھی محمد ہا دے سے اوہ بھی محمد ہا دے وہ جڑا ارشاں کے جا کے بھی پردیسی نہ بنے وہ جڑا ارشاں کے بھی پردیسی نہیں بنے کیوں یہ بھی سونے دیوتہ نہیں ہو بھی سونے دی دیسے اتھے بھی شہنشایدی تھے اتھے بھی شہنشایدی سے محبوب دیئے اس حبات نے فرمایا محبوب تے اجس سیار کرنا ہے تو سیار کی نہیں کرائی فرمایا لام دے اوپر جڑی تنویر نے دو دبرانے انہیں در سے حقیلہ دمانے دن دیئے کہ راہ دا چھوٹا جاہی سا بھئی ہمیں چھوٹا جاہی سا کتنا کہ جدو واپس آئے تھے جدو پستر پر اٹھ کے گئے وہ جہ انج گرب سی جمیں ہون کوئی اٹھ کے گیا جہ پانی نموزو فرما کے گئے وہ انج پہ چال دا کہ جو میں ہون کوئی وضو کر کے گیا جڑا دروازہ کھول کے گئے وہ دی کنڈی انج پہ ہیل دی جو میں ہون کوئی ہون کوئی دروازہ کھول کے گیا ہے اور سیرت حلویہ چاہ لکھا ہے کہ نبی پاک جدو میراج کل چلے ایک درخت دی تینی نو میرے نبی دا امامہ شریف لادی گیا او تینی جب پہ ہیل دیئے میرا نبی ارشاہ فرشانی سہرہ بھی کر کے آگیا ہے راہ دا اینہ چھوٹا جاہی سا لکھا ہے پڑے لکھے نو جوان بیٹھے نکو نو جوان پوچھ لوے آسی صحابت ایک اس طرح ممکن ہے تجھے علماء دی زبان اچھے جواب دیئے جواب دے ہوئے کہ انہوں تیئے زمانی کہندے نہیں مگر میں اس پینڈے نہیں پینڈا میں تو انہوں آسانی نہ سمجھا دے گا تجھے نو جوان فیکٹری ایج کم کر دیو لاہور دے اندر کدرے بھی کوئی لوہ دا کم ہورے فیصل عباد چلے جو کپڑے دا کم ہورے سیال کھوڑ چلے جاؤ سر جی کل دا کم ہورے یا کھیلانہ سامان بن رہے مشین چل رہی دھاگا چل رہے کپڑا بن رہے اچانک جا کے اگر مین سویچ بند کر دے ہوئے تو مشین بھی رک گئی موٹر بھی رک گئی لائٹ بھی بند ہوگی سپیکر بھی بند ہو جائے گا دھاگا بھی رک گیا مشین بھی رک گئی کپڑا بننا بھی رک گیا وہ مین سویچ کو دو سال بھی بند رکھے تھے ہر چیز اپنے جگہ رکھی روے گی دو سال دے بعد بھی جو ہی مین سو چھان کرے گا تو موٹر بھی چل پاوے گی مشین بھی چل پاوے گی دھاگا بھی چل پاوے گا کپڑا بھی چل پاوے گا میرا نبی یہ قائل ناد دی جان حضور اس جہان چھو اس جہان گئے تو کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گئی اٹینی بھی رک گئی جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹور بھی پانی بھی ٹور بھی تاجدارِ ختم لبور انشبہ دبیت اللہ داد نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے فرشتیاں نے ارد کی دیا اللہ نے کی جی رات نلکی پانے گا صدیاں گدرگیاں سمائی دیاں ڈیکاں کر دیاں ارد کی دیا اللہ جے بولانا کچھ صدیاں بازتے بولاو اللہ نے فرما فرشتیاں رات کون لکے جاوے گا ارد کی دیا اللہ لہیل دا نظام تیرے خدر دے ہاتھا دے اندر اللہ نے فرما دن کون لکے آوے گا ارد کی دیا اللہ دن دا نظام تیری خدر دے ہاتھا دے اندر اللہ نے فرما دن بھی میں چڑھا نا رات بھی میں لکھی آنا فریدے گن کی جی رات لیمان جاؤ میرے یار میں صدرہ تپ لن دے ہو نہ رات مکن دے وانگے نہ باپا سے جان کی ہویا جے اٹھارہ ہزار سال دا سفر ہے اسی رات دا چھوٹا جا حصہ ہی اٹھارہ ہزار سال دا بنا دے ہوگی خیتے ہو دی خدرت دے ہاتھا دے اندر سارے نظام اللہ نے کہا نا دا نظام ہی مصطفیٰ واسط روک دلتا فرمایا تو سونے راج کے سیر کر اسی اٹھوئی کائنات پھر شروع کر لہاں گے ان فریدے نے پتہ لگا تیار یا محبود ہے آمدیہ نے فریدے جبریل نے کہہ رہے ہیں جا جبریل آتوں یار لیا جا جبریل آتوں یار لیا ساڑھا دید کرنے نو جی کردہ جاؤں جبریل آتوں یار لیا ساڑھا دید کرنے نو جی کردہ ان یار محبود ہے سونگے نے تو صدرت بیٹھا کی کردہ فریدے کہہ رہے جبریل جلدی لے آنا ان تیاریاں مکمل ہو گیا جبریل ارد کی تھی یا اللہ مہمان جتنی عدمت والا ہو بے ہو دی سواری بھی ہو دی عدمت والی ہو دی سواری کیڑی لے کے جاؤں بھائی لہور آلے ان مہمانہ دیاں ہو دیاں کو جکس محسن دروازہ کھٹکے بٹی صاحب مولادم نے باہر بیجی بچے بھیج کے پوچھے دیکھو باہر کاؤنے اوہ کہندہ جی فلاں بندہ ہے کچھ لوگ اندھے نے بندہ دا ملے انہوں نے نہیں بھی دل کردہ انہوں نے کہی دا انہوں کو گھر کوئی نہیں اوہ بچہ بھی باہر جا کے کہندہ اببو کہندہ نے میں گھر کوئی نہیں کہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے تھوڑا غور ہونا بھولو باہر آواز نہیں جانے چاہیتی ہاتھ بلکل چکنا مت کدرے نجر ہی نہ لگ جاؤے اجے میں شروع ہو رہے ہیں یہ بہت طویل انہوں والمانوں پتہ کہ میراج شریف ایک نشستش بیان کرنا ایک بڑا فان ہوئے تھے پھر سنائی جاندے میں کوشش کہہ نہیں مختصر جام میں گفتگو ہو جائے بعض دفعہ دروازہ کھڑ کے دور بیل ہوئے تھے ملازم انہوں بھیجی دے پتہ کرو کونے اوہ کیندہ جی فلام بندہ آجا انہوں دروازے چاہ کے دروازے چی کر دی دیتے آخیدہ جی تسی ویداؤ جا ساکتے کچھ مہمان اس طرح دی بھی ہوندنے دروازے تے آوان تے آخیدہ درائنگ روم اچھ بٹھاؤ چائے پانی پیلاو کھانا کھلاو پھر ملنے کچھ مہمان اس طرح دی بھی ہوندنے اوہ دروازے تے آمہ تے آمہ تے انہوں نے کہا دروازہ کیوں کھڑکایا جی تسی آو جاؤ کار تو آڈا ہے ہوا تو آڈا ہے کچھ مہمان انجھ دے بھی ہوندنے کہ اوہ آپ نہیں آدھے پہلے انہوں نے کچھ جا کے وقت لئی داری وقت لکھوا کے ڈائری تے آئی دے پھر آکیدہ جی تسی آو تے صحیح حضور اسی استقبال بھی کرانگے تے گھڑی بھی ساڈی ہوئے بھی تے ڈرائیور بھی ساڈا ہوئے گا اسی لے کے بھی جا مانگے تے اسی لے کے بھی جا مانگے تے اسی جھڑ کے بھی آگے ارض کی تے اللہ پھر ساڈی کے لئی اللہ فرمائے چاری ہزار برہ کا بنا کے جنت جرکھے گا بڑی محبتی بات لکھی آپ فرما دیں جبریل اللہ نے فرما جا جبریل جڑا برہ سونا لگ دیں میرے محبوب دی سواری لے لے جا برہ پرک چو نکلے پرک دمان بجلی جی میں بجلی دی رفتار ہوگی اس تو زیادہ برہ دی رفتار ہے حضور نے فرمایا کہ خچر نال چھوٹائے گدھ نال بڑھائے جنتی سواری ہے جتھے تک نظر جان دیئے اوٹھے تک ہوں دے کہ قدم جان دے یعنی نظر بر قدم تے قدم بر نظر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری واسطے اللہ فرما میں چالی ہزار برہ کے جنت چا بنا کے رکھے جا جبریل جڑا سونا لگ دی لے جا جبریل فرما دے جب میں جنت چاہیا تھے اک تو اک ود کے سونا اک تو اک ود کے ناز والا نخ رہاں والا اپنی طاقت دکھا رہے تھے حسن دکھا رہے جبریل فرما دے میں دیکھا تھا دیکھا جب جنت دے نکھ رہے چکے آنا تھے اک کمزور سارا حسن بھی کوئی نہیں جبانی بھی کوئی نہیں سیالکوٹی پنجابی دبان چکا سکھا ہے بالکتو جنت دے نکھ رہے چنا گوڑیا تھے سید رکھ کے پیار ہوئے تھے جبریل ہو دیکھنے تھے ہاتھ رہ کے فرما دے تیری برادری خوشی ہم ناری تو رو گریا تینا کملی والے دے آن دے خوشی نہیں وہ صرف چکے کہنے تھے جبریل میں کوئی اونا بھی چوان جنہا نو نبی دیا ہوں دی خوشی نہیں ہوں دی آگیا پھر تو کیوں رونا ہے تیر کہنے لگا جبریل کوئی حاس کے منا لیندہ کوئی رو کے منا لیندہ اوہ حاس کے منا رہے ہیں میں رو کے منا رہے ہیں نہیں سمجھے ایک گھر بیچہ پانچ چھے ساتھ بچے ہونا تیر جیڑا بچہ جلدی رو بیندہ نا ماں ہوتا بڑا خیال رکھ دی ہے گھر چھے 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 پکایا ہوئے بوٹیاں پکایا ہوئے تیر اوہ بچہ گھرنا نہ ہوئے تیر ماں چھنگی بوٹی ادلی سنوال کے رکھ دی ہے تیر بین بھائی پوچھا نا ایدلی چھنگی بوٹی کیوں تیر ماں کن دی ہے رو بیندہ نا پتہ چلیا جیڑا رو پاوئے ہوتا کام جلدی ہو جاندہ ہے تائیوں میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رویا کہ رونا نا بے تیرون والا موئی بنا دیا اور رونا ہی تیر نہیں ہوں اے آجے تیر کام بانے جاندہ ہے سید العالمین نے فرمایا کہ میرا رب فرمادہ ہے کہ جیدی اکھ بچو ایک پانی کترہ مکھی دے پر جتنا میرے خوف دا آنسوں نکلا بے تو بندہ دوزہ خیش نہیں جاوے گا انہوں رونا والے بڑے پسند دیں آسانو رونا نہیں ہوں گا اے کشمیر جاؤنا جتنے چشمیں سارے پانی دیں چشمیں سارے پتھران چو نکل دیں اللہ فرمادہ پتھران چوتے پانی نکل آنے او کٹا پتھر ہے جیدے چو پانی نہ نکلے وہ گناہ کر کے اکڑی جاوے گا رو گئی نا اللہ فرمادہ کہ جو تو گناہ ہو جاوے چھک گئے تو رو کے معافی مگ لیا کر جو شیطان دل چھے وسوسہ ڈالے نا کل معافی مگ گیا جو پھر گناہ کر لے کیڑا مو لکے جانا ہے اللہ فرمادہ شیطان دل آنکھے لکے میرا بوانا چھٹی پھر آجا پھر گناہ ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا پھر ہو جے پھر آجا یہ تیری گناہ دی عادت ہوگی یہ ساڑی بھی معافی دی عادت ہوگی تو آجایا کر بس رو لے آگا تو آجایا کر اور رو رہے آگے اس قدیر رمض نے سمجھ گیا نا کہ ایتھے رون والے بڑے پسند رہے اور رو رہے آگے ملکہ اسی فرمادہ نے جیبریلہ نے فرمادہ نے قدونا پیاروں نے کہنے لگا چالی ہزار سال گزر گئے کنے یہ تھے جڑا پانچ وقت نماز پڑھ لگے نا سیلے تھے ہاتھ مار کے کہنے میں ولیاں تھے باقی سارے دو سیلے اگرور تھے تکبر کر لے بڑے 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 اسک تھے تیری اکڑ نہیں نا جیساری جی تیری انہ نساری تیری مین نساری فہر تینو عشق جیس ہو جائے عشق عبادت آتے مان نہیں کرتا نہ وہ جبانہ رو رہے ہیں تے رو ہی جا رہے ہیں آر بیگڑی رحمت اللہ اللہ فرمادہ نے عشق جینا ہوتی عشق جینا ہوتی رونا کم اونا ہی میلو دے رواندے ویچھڑے رواندے تے رواندے آئے پورے دے راہی آر فے کھڑی پرمادے میں آئے آ پیرچھا پرمادے ہنجو ہاڑے ہنجو ہاڑے دے ہوکے ہاوا دے گیا یار چو گاتا مُڑنے آیا پھر محمدے اے بید گیا برشا تھا اے مُڑنے آیا پھر محمدے اے بید گیا برشا تھا عشق ویچے ملدیاں بھی رونا پہندہ تے بھی چھڑیاں بھی رونا بھی پہندہ اور ٹور دے راما ویچے ہوتے نہیں تے رواندے نہیں ملدے بھی رواندے تے بھی چھڑے رواندے رواندے ٹور دے راہی اور رو رہے احلِ تصوف نے فرمایا عشق دیاں تینا نشانیاں ہو دیا کنیاں تب جو ہے میں ایسی رہ تو انہوں میں راج سرنانی نہیں میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں عشق دی مراج تک پہنچا کے جاؤ صوفیاء فرمادے نے جنہوں عشق لگ جاؤ دیا تینا نشانیاں نے رنگ زرد آہ سرد چشم تر جنہوں عشق لگے جے در رنگ زرد رنگ پیلا پہ جاندہ سوک جاندہ علامہ بلامہ رسول قصوری صاحب بزرگ عالم دین نے پوچھ لو اے پنساریاں کنوں سنیاسیاں کنوں حکیمہ کنے بوٹی مل دی گئے جیدہ نام عشق پیچا اے انگور دی بیل دی طرح ہو دی گئے جی میں انگور دی بیل کسے درخت ہے کسے گھارتے چھا جان دی گئے اے عشق پیچا بھی ایک بیل ہے جیدہ درخت ہے چھا جاوے انہوں سوکا دی دی عشق نو بھی عشق سواستے کرنے جیدہ تے چھا جاوے انہوں سوکا دی عشق دی دوسری نشانی ہے جنہوں عشق اللہ کی جب بھی پھنڈے ہاؤکے مار دائے عشق دی دیسری نشانی ہے کہ چشمیں تار جنہوں عشق اللہ کی جب تینہیں بھی روندہ تے رات بھی روندہ اے میلتے ہیں اب بھی روندہ تو بھی چھڑا بھی روتا ہے وہ بھی رو رہے ہیں تو دن پہ رات رو رہا ہے کہنے لگا اب انہوں چالی ہزار سال گزرے انہیں کملی والے دیوں کہنے لگا میں تبا سے یرد کرنا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جا محبوب تے دو بہن جوا تے بیچے چلے آ تو یا میں تے تر جا محبوب 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 گجرات جائیے نا کہتے ہیں کہ درباہ شریف حضرت بابا قامہ والی سرکار رحمت اللہ لے حضرت بابا قرم الہی علم حضرت بابا قامہ والی سرکار ساری زندگی بابے قامہ نا پیار کیتے ہیں آج بھی آپ دے مزار تے جاؤنا تے ہر پاسے کاؤں 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 نظر آ دے آپ نے پرمایا میں نے پتہ کاؤں نا پیار کوئی نہیں کرتا پر میں سنیاں قویدی عمر بڑی لمبی ہوں دی امام دبیری رحمت اللہ لے نے حیات الحیوان در لکھا کہ قویدی عمر پنج سو سال بھی ہوں دی منیات تالبیٹ بھی لکھے آج سائنس دان بھی کند نہیں کہ قویدی عمر بڑی لمبی ہوں دی بابا قامہ والی سرکار فرما دے میں سنیاں دی عمر بڑی لمبی ہوں دی یہ میں چاہنا میرے بنے رہے تھے ہر ویلے کاؤں بیٹھے رہے ہیں خورے کسے دن میرے بنے رہے ہوئی کاؤں آ کے بیجے ہوئے جنہیں کملی والد زیارت کیتی ہوئے ہیں جنہیں اڑیکاں والے ہوں دے نہیں ہوں تھی انج کر کے اڑیکا کر دے نوجوانوں اڑیک ہوئے نا سچی کہ ماہی چل کے آ جانے کیونکہ کریمہ دی میربانی ہوں دی کسے نو بلا کے دے دے کسے نو آ کے دے دے امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر رسول یوسف فرما دے کہ ایک نوجوان سی وہ دا نام سی یہ حضرت 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 علیہ السلام دے دور دا نوجوان مستجاب دعبات ولیوں نے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ من عصویلہ تک موت نہ دے ہوئی جب تک میں تیرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت نہ کر لگا سنیں حسن دی نگری دا تاجہ دار ہوگے گا اللہ نے فرمایا مصر دے کنان دے قریب ایک کھوم ہے اس کھومے سے جا کے آرام کر اٹھوڑیا ٹھوڑیا آکے تو اس کھومے دے بیچ انہیں دیوار دے بیچ جگہ بنائی دے اسے بیٹھ کے اللہ لکرن لگ بیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے تقریب بارہ سو سال گزر گئے کنے ہیں بارہ سو سال بارہ سو سال دے بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے آپ جب بھائیان جدو رسی نہ بند کہ آپ نے کوئنچ لٹکا کے درسی کٹی نہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئیں چپانی والے جا رہے ہیں اچانک جبریل نے لیا کے جنہ دا تخت پیرا دے نیچے بیچھایا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام تخت بیٹھ گئے اوہ یہودہ بھی کوئن دی دیمار اچھو نکل کے تخت بیٹھ گئے حضرت یوسف فرمان لگے میں نو تے ویرہ سٹے آئے تو کٹھو آئے ہیں ہاتھو جوڑ کے عرض کردہ نبی اللہ ویرہ دا گلہ نہ کریں تے نو کھوج ویرہ نہیں سٹے آئے تے نو کھوج میریا اوڈی کان لکے آئے ہیں چلے آئے ہیں اوڈی کان سچیاں ہوتے ہیں ماہی چل کے آ جانے لے اوہ براک بھی کہنے لگے میں بھی اوڈی کی لاکھیں بکھا کیا دے تے یا منگے جبریل عرض کی تھی یا اللہ کنوں لے جاں اللہ فرمائے انہوں ہی لے جاں یا لہتے مارا ہی بڑا فرمایا یا رایا ہی مارے علیہ امت مارے انہوں پتہ لگے سونا ساٹھا ہی ہے اہوے نہیں میرے نبی نے فرما دین شروع بھی غریبان تو ہویا سی تے آخر تے رہا بھی غریبان چی جاوے گا قیامت دے نظر جی غریبی تے مول نہیں پہ جانا اوہ مارے آن دی غریبی تا مول پہ جانا جدو ماشر دے میدان چے امیرہ کو نہیں حساب پوچھے آ جانا غریبان دا حال پوچھے آ جانا غریبان دا حال پوچھے آ جانا اکھا انہوں ہی لے جا جا جڑا مارے چھونے نو مارے بڑے پساندھنے نا اکھے یا اللہ سونے ہی نہیں پرمایا آسان کےڑا حسن کدنوں لین جانا ہے جے جاگ دو تے گل سونا وہاں نہیں بولے پھر کدھے سونا دے ماں گے سبحان اللہ جیڑی سبحان اللہ کو بچ لینا منو دے دو میں نال لے جاؤں سبحان اللہ جیڑا بیلی حسنی نا چکدنوں لنگر میں لین دے سبحان اللہ کیونکہ جیدہ کھائیے بودہ جائیے تے جیدی امین ہے در سے انا پترہ تُو پلی آئی حضور دے لنگر کے او بولے سبحان اللہ اب مسجدیاں دیوانا اگلے ساتھ تک گھونچ دیاں رہن میں اگلے سال آواتے میں نے سبحان اللہ دیا باز سونی جاؤے امام اغزالی پرمادرین جیدو حضرت یوسف علیہ السلام بنے نا مصر دے بادشاہ تے ایک دن سواری تے بے کے جنگر چکو تے بی جبریل نے آکے سواری تے محار پکڑی تے عرض کی تھی اللہ فرمادرین سواری تے نیچے آؤ آپ آئے مائی تے چرخ آپ ہی کرتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے یوسف 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 اللہ نے فرمای یوسف علیہ السلام مائی نو نال لکے جاؤ تو انہا شادی کرو عرض کی تھی اللہ مائی کونے اللہ فرمایا زولہ خائے حضرت یوسف رو پہتے رو کے عرض کی تھی مولا قد دور تے زمانہ سی کے اے مصر دی ملکہ سی اے جوان سی پوری دھرتی تے اے تے جنڈی حسی عورت کوئی نہیں سی تے میرے جیہ حسی مرد کوئی نہیں تے اے میں نے اپنے گھر دی کوٹھری آؤ ستویں کوٹھری چلے گی محل دی ساتھ تک کمرہ انہوں تالے لگا دیتے تے ستویں کوٹھری چلے جا کے انہیں دپٹہ اتاریا تے دپٹہ اتار کے میں نے کہا لگی قَالَ تَحَيْتَ لَك بے یوسف جلدی کر تے میں تے او دو آ کیسی قَالَ مَعَزَ اللَّا اللَّهَ دی پناہ تے میں تے او دو نہیں بیکھیا دے والا تے دو جوان سی دولتا والی تے ملکہ تے حسن والی تے ستھ میں کمرے چلے گئے تے ہن تے موچ داندو بھی کوئی نہیں سونی بھی نہیں ہیوی بڑیری تے کلی چھپی وصلی ہے اللہ فرمائے یوسف نو ہاں کر جوانیاں سائیں دے لیے یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تیتے دولتا خج جوان ہو گئے اللہ ہاں اور تے ٹھوک کر نیاز بیگ والے اور میرے سائیں دیکھو پتہ لگیا سائیں اچھجیاں نو قبول کر لیں تے اچھجیاں والیوں ہو جانے جانے ہیں اچھجیاں قبول کر لیں اچھجیاں اچھجیاں ملکہ 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 جو پیا مان بھائے سوہاگن وہی ہے نہیں سمجھے اوہ سائن کالے بلال کابی دی چھتے چڑھا دیں تے عربی گورے بیخ دے نہیں رہ جاندے پتہ لگیا سائن کو چجیاں نہ قبول کر لیں اوہی چجیاں والیاں ہو جا دیا اوہ کوجیاں نہ قبول کر لیں تے سونے بیخ دے رہ جاندے گالتے ہوئے سائن دے قبول کر لیں اوہی چاہ جبریل تو انہوں انہوں ہی لے جا آپ آویں مارا تے کمزور ہے سونا نہیں انہوں لے جا حسن آسائی دے نے جبریل ہو دے کاننے کے فرما دے نے اٹھتے نوں ماہی قبول کر لیا فرما دے نے خوشی چھے اٹھ کے پار چھنڈے جبریل فرما دے ماہ پوری جنت ہے چھاٹی ماری ہو دے جدہ سونا براک پوری جنت ہے چھے کوئی نہیں اگر ماہی قبول کر لیں پھر جوانیاں بھی آ جا دیا تھے حسن بھی آ جا دے چج بھی آ جا دے گناہ میں یہ قدر حضرات جبریل ہن پور راک نسجایا قیمز سجایا پھر قدر سناو آگا جبریل اسرافیل تے ستر ہزار ملائکہ لے آگے نبی پاک دے دروازے تھے اگلا مرحلہ شروع کریے مور بولو چا سبان اللہ سبان اللہ اجے میں شروع ہو یا ہوں سبان اللہ کہ یہاں در رنگ گھڑ گیا لگتا سیسا فجر پڑھا کے جا نیمہ جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متے لگنا ہوں جبریل دروازے چاہ گئے تھے ارض کی تھی اللہ دروازہ کھٹ کاما فرمایت نہیں آواز دے مانگا فرما اللہ اتھے اچھی آواز نہ ہو جائے اکھا میں بھی جبریلہ بغیر اجازت ہی لگا جا ہوں دروازے تے کی بورڈ لے کے لگا دے ہو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے دروازہ مصطفیٰ دا اللہ نے قرآن ہے جب بورڈ لکھوا کے لگا دیتا فرمایا اوہ ایمان والے دروازہ محمد دا بغیر اجازت اندر آنا منع ہے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہلِ بیت جبریل بوئے چھکڑے اندر جانتی اجازت ہی نہیں ارض کی تھی اللہ کی کرانا اللہ فرما چھاتتے آ جبریل چھاتتے ہون کی کرانا اللہ فرما فتھار جعان سقفی بیتی سراخ کر سبحان اللہ ارجا کے ضرور بولے آجا اجنی چونوں گنتیوں دیئے نا الحمدللہ انہیں میری شیر ہوں دینا اللہ فرما فتھار جعان سقفی بیتی سراخ کر جبریل سراخ کرنا لگے تھے ارض کی تھی یا لہ سراخ کرنا کی تھے اللہ فرما اتھے کریں جی تھے میرے ماں ہی دچیرہ سامنے ہوں دینا بلکل آن چیرہ دے اوپر یا لگ کیا ہوں اب بچہ ستا اٹھے نا کہ ماں گھر دے کسے کونے کے کام کر دی یا بچہ چیخ ہمارے ماں دی دور نہیں لگ جان دی کنڈے گوھر کر کے بیکھا ہے جب ماں سب تو زیادہ بچے نہ پیار اسے ویلے کر دی ہے جو تو بچہ ستا اٹھے تھے بچہ ستا اٹھے تھے ماں متھا چمدی لب چمدی رخصات چمدی کنڈی صدقے جاما واری جاما وخا کے کنڈی بیکھو گڑا سونا پہ لگتا ہے ماشاء اللہ اللہ فرما جو میرے کملی والے جاغن ہیں نا کہ ماں پہ ہے کنڈی آکھے صدقے جاما واری جاما سبحان اللہ اللہ فرما دا جو میرا کملی والا اس طرح کر کے چادر چہرے تو ہٹاوے گا تے میں آپ ہی بیکھ کے کھماؤں گا سبحان اللہ سرا کڈی پا کے میری ذا جنہ تیرے جا سونا بڑھا ہے یہ تھے ماں کہندی سبحان اللہ رب پہ آفدہ سبحان اللہ یہ تھے ماں کہندی یہ میں واری جاما اللہ کہندہ دو جاگوارا تیرے حسن تو جاگواری کر دے ماں ہن جبریل نے سراخ کیتا تھے اندر بڑے لکھے نوجوانوں کڈا کو سراخ ہوئے گا جدے بچو جبریل گدر گیا بولے دی سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ جبریل کڈا جبریل دا چھے سو پارے کنے ایک پر کھول دے پوری کائنات ہو دے پر دے سائد تھا لے آجا اور جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے نا اس طرح اتنی دیر چھے جبریل صدرت المنتحات لے کے زمین بی تحت سراتہ کا ستر چکر لگا لے اتنا بڑا جبریل کسے نے جبریل پوچھا تیرے چھے طاقت کتنیوں نے آکھے کسے نے میں صدرت بیٹھا تھے اللہ نے قوم عادت عذاب بھیجنا اللہ پرمہ قوم عادت چار شہرن اٹھا کے آسمان تلہ کیا جبریل فرما دے میں اپنے جسم سے ایک والد نا چار شہر اٹھا لے آسمان تلہ کیا اللہ فرما زمین تے پٹک جب انہوں نے پٹکیا تو تباہ تے برباد ہو گئے اچھا جبریل ایک والد نا چار شہر اٹھا لے تے انہوں بوجھ کتنا محسوس ہوئے فرما دے میں انہوں انج لگا کیونکہ انسان تے جسم تے مچھر گیا جانتا ہے اتنا بوجھ بھی نہیں ایڈا بڈا جبریل تے چھوٹے جے سراغ چک گزر گیا میں عالم تصورات میں چھے جا کے پوچھا جبریل تیری تے ہستی ہے ڈی وڈی ہے تے تُو آج نکھے جے سراغ چک گزر گیا تے جبریل کہنا گیا میں در مصطفیٰ پہ آیا ایتے کو ہستیاں نالتے نہیں نا لے کے آئی دا ایتے کو ہستیاں لے کے آئی دا ایتے تے مر مک کے آئی دا جبریل اندر آگے تے اندر ستہ جڑکا دے ستہی نہیں سوچا بولو سبحان اللہ اندروں ستہ جڑکا دے ستہی نہیں پاؤں متورم ہو جاندے سوچ جاندے کھلو کھلو کے عبادت کر کے اللہ رحمتیاں تھپکیاں دے کے رحمت تھپکیاں دے کے یا ایوہ المزملکم اللیلہ اللہ قلیلہ اللہ فرمادہ مضمل دی بکلوالیا کدی آرام بھی کر لیا کھا رہا ادھی رات آرام تی ادھی رات قیام کر لیا کر اگے انہا جاغ دینے کہ رب کیندہ سو جاؤ عمرہ تے جانا ہوگے تنیند ہوں دی حاج تے جانا ہوگے رات دو بجے امریکہ دی فلیٹ ہوگے ہوں دی نہیں پتہ بھی یہ جانا اگے سن دے بھی آج رات جاغن دی آج چادر تانی تے عرض کی دی سونے آج رات جاغن دی آج بسل دی رات آج ملاقات دی رات آج جاغن دی رات آج لیٹ گے سون گئے فرمائے کہ موسیٰ قلیم نے کوہ دور دے جا کے آڈیاں چکے آخ دینے رب یارینی جلوہ بکھا آگوں آباز آن دی لہنکرانی توں نہیں بے خسہ کے داؤ فرمائے کہ امت تنیند تس نہ جانا قلیم ہو دے دیڑا آڈیاں چکے آخے جلوہ بکھا حبیب ہو دے دیڑا چادر تان کسان جائے آنکھے بیکھنا دے تے جگا کے لے جائے کرب موسیٰ اور ہے کرب محمد اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا آگر ہے اے دے تلباز کرنا پھر وہ قدر کھارے پر مڑ واپس آج اندر وہ سبتہ جڑا کا دے سبتہ ہی جبلیر عرض کی تھی آباز دیما فرمایر نہیں ہلاوہ فرمایر نہیں کیوں جی گاوہ پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن تے پھر سنو حضرت سخی سلطان باہود کلام جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جیدی ماں درود دی لوری تے پالے ہو بولے سبحان اللہ اجڑا جڑا بیلی ہاتھ نہیں نا چک دا نال دا بیلی سہارا کرو تو دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا فاللدین آمنو بھی وعظروہ ونصروہ وَدَّبَ الْنُورَ الَّذِي عُلْزِلَ مَعْهُمْ اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کوئی سمجھ دا کھوٹی والا کامیاب ہے کوئی سمجھ دا کار والا کامیاب ہے کوئی سمجھ دا بزنس بان کامیاب ہے کوئی کہندہ جنہی جاب لگ جیو کامیاب ہے اللہ فرمادہ جڑا محمد عدب کرے اوئی کامیاب ہے جڑا ایمان لیا کے مصطفیٰ دا عدب کرے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اوئی کامیابتے فلا والے ترجمہ کرو ماترت پیر باہو کولو کاری صاحب کیا کھڑ گیا تھی تھا باہر تھا تھی سبحان اللہ قرآن دے میری اسی کی طولے تو بول رہی نہیں سبحان اللہ کئی جلدی گروں صلاح کر اندھنے مونو الفی لاکے ہو دیں اجی مولوی ٹیلے لالے میں نہیں بولنا سبحان اللہ جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تو بولو سبحان اللہ بندہ بیٹھا ہوئے مسجدے چھوہوے باہ وضو ذکر پاکہ ناؤندا ہوئے رحمتہ باہ صدیہ ہوں سے وہ لے آئی نہ جاوے وہ بندے نے گھر جا کے ایک باری اپنے زمین جھجوڑا مار کے پچھنا چاہیے دے وہ ظالمہ کیڑا گناہ کی رب نے تینویٹی پاک ما فرچ بھی سبحان اللہ کہن دی توفیق نہ دیتی سارے بولو سبحان اللہ آرے بندہ سلطان نے فرمایا علم پڑیا جو ہر نئی پن دے آیا جیڑے ہوں ونزاد کمی نے اوپی دلو کدی سونا نئی پن دا پاوے جڑی اے لکھ نگی نے اوہ شوں کو لوں کد داد نئی مل دی پاوے اوہن لکھ خزین اوہ بین آداب نجاد نئی میرا کامل باہو پا میں مریے بچ مدینے عدب نبی تھی مومن ہومے بے عدب صداؤن کمینے باج عدب دے بخشش ناہی پا میں مریے بچ مدینے جبریل عدب کر رہا میرے نبی دا عدین کلہو عدب چک کرو بیٹھے کئی بیاری نہ دینے کئی رات لان دینے جبریل عدب نل کھڑے عرض کی تکیمیں جگہ ہو اللہ فرمایا جبریل قبل قدب اللہ فرمایا جبریل اللہ فرمایا جبریل اللہ فرمایا جبریل میں تیرے ہونٹ ٹھنڈے کفور دے بنائے لے اپنے ہونٹ رکھ قدمین مصطفیٰ چوم میرے یار دے قدم جبریل نے ہونٹ رکھے مصطفیٰ دیاں تلیاں تے چمی جارے چمی جارے چمی جارے چمی جارے چمی جارے تے چوم چوم کے میں نے تو انہوں دسنا چاہ رہے سنی ہوں آب ایک لو میں بھی سنی جے آب ایک ہو میں مرشد دے قدم پہ آچھا ہوں آب ایک لو ای بیلی کہنے چومنہ شرکے بابا جی دے ہاتھ چومنہوں کے اندرے شرکی ہو گیا بھائی شرک دا مانا کی شرک دا مانی ہے کہ اللہ دے صفات اور ذات چکی سے نو شریک کرنا انہوں شرک کیا جائے آسان الفاظ پڑھے لکھیں نوجوانہ میں نو دسو اللہ نو کو چوم سکتا کیونکہ ادھتے وجود ہی لاتو درکو اللہ بسار وحو ایو درکو اللہ بسار لا مثل لہو لا مثال لہو ناو دی مثل لا مثال لہو دا جسم تے چومنہ کی جدو اللہ نو چومنہ نہیں جا سکتا پتہ لگیا چومنہ تے شرک دا اللہ کی توڑ دینا اللہ نو چومنہ نہیں جا سکتا تے جنو چومنہ اللہ ہو نہیں سکتا سبحان اللہ پتہ چلیا سی بلیاں دیر تے پاکا تے آتتے قدم میں سباس تے چومنے آنکھے اے اللہ نہیں اے معبود نہیں چومنہ تے شرک دا اللہ کی توڑ دے نہیں سمجھے اے حجر ایسوہ دنیا چومنہی ہے نا ہے تے پتھر ہی نا اے کشمیر دے 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 سونے پتھر نے اونہ نوازی قدر نہیں چومیا اوہ اس پتھر میں چومنیا کیوں کی جنتی ہے آدم علیہ السلام جدو جنتی چو آئے تھے جڑھی ہاں پانچی چیزہ نال لکھی آئے جنتی چو اونہ چو اکے پتھر بھی سکتا نبی پاک نے فرمایا اے دنیا تے رب دا دایاں ہاتھیں سجا ہاتھیں جدو اے ایس طرح کر کے حاجی ایس طرح کر دے نا وہ سمجھے جو میں ربنا المصافح کی تہتے ٹھیک ہے جدو اللہ نے عالمِ ارواد اندر میں ساکھ لیا سی نا روحہ کنو اے پتھر کول سی اللہ فرمایا لستو بے ربکم ساری روحہ کھا قالو بلا ہاں تو رب اللہ نے فرما پرچی لے کے دے مو جا ڈال دے پتھر نو اللہ نے فرما مو کھو رہے نا مو کھو لیا اللہ پرچی بے چھڑا لی پھرما مو بند کر اے قیامت مو جنیں جنیں انہوں بہت سا دیتا ہوئے گا نا گواہی دے ہوئے گا جا اللہ انہیں او اٹھے بھی تینوں ہی منیا سی ہی اٹھے بھی تینوں ہی منیا سی انہیں گواہی دے لی ہے جن 눈 کیوں چومنیا جنتی ہے جنتی ہے بنتیں بھی سارے حسیب ہزیں حسیب ہزیں حسیب ہی جانتی چہو گرہے آرے بانجے سلطان نے پرمایا چے تو چاہے بہائی آیا اعدد رب دی پھر جم مرشد دیا تلی یا او مرشد نظر کرم دی کرسی کھڑ بیشن دل دی یا کلی یا او اے نا کلی یا دی ہی گلا لہوشی او گلنا زگ گل دھلی یا او مار جا سن او یہی میرا گاوان مل پا ہو جن سنگ کی دادو پلی جبریل چمی جا رہے چمی جا رہے تھے چمی جا رہے نبی پاک نے اے اثر اچاد رکھا کے حضور فرما دنے کون اے ساٹھا دروازہ کو کھڑکا ہویا تھی کچھ یہ نہ کون تے کو آ دو لیے میں آئی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی نبی نبداللہ ایک دن حضور بھی باہر کے چاہیے تھے آگے دروازہ کھڑکا ہے نبی پاک نے کون کم نے میں حضور نے فرمایا میں کی اندر اپنا نام دس حضور نے فرمایا دروازہ اپنے گھر بھی جاؤں تے کھڑکا کے جاؤں کچھ یہ جاوے کون ہے تے اپنا نام دسو میں نہ کون جبریل در ایک قدم چمیتے حضور اٹھ کے فرما کون جبریل عدب مصطفیٰ دا واقف ہے نا علامہ یوسف نبانی رحمت اللہ علیہ جواحر البحارج فرما دنے انما خلق خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جبریل نو پیدا ہی مصطفیٰ دی خدمت لکھی تھے حضور پرمایا کون ہے تے جبریل ہاتھ جوڑ کے کہنے ہیں جی جبریل آیا ہے مجھے پٹی صاحب میں کدھے کدھے سوچنا جبریل ہے علامہ صاحب یہ کیوں نہیں آکھا میں اب انہوں نے پوچھے چل کے جبریل سارے کہنے ہیں میں آیا ہے تو کیا جبریل آیا ہے آکھا میں آئی تے مار کے آیا تاہیوں تے یار دے قدم چمیتے حضور سے مل دیئے میں آئی تے مار کے آیا تاہیوں بابا فرید و دین گنجے شکر ہے مطللہ دولے نے فرما چشتیاں دے بابا فرما دے میں اپنی نو مار کے تے دمی ہتھی کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دمی ہتھی لوٹ پر شرطے پہلے میں اپنی نو مار اے میں کی ایک کسے بندے دیں انگلی کٹی جاوے لوگ پتہ لین جاتے ہیں کہ انگلی کٹی دیں انگلی ٹوٹ گئی شکر ہے میں بچ گیا ہاتھا ٹوٹ گیا میں بچ گیا بازو اتر گیا میں بچ گیا لاتا ٹوٹ گئی میں بچ گیا اکھ نکل گئی میں بچ گیا پتہ لگ گیا نہ اگلی میں آئے نہ ہاتھ میں نہ بادو میں آئے نہ لات میں آئے نہ اکھ میں میں کوئی ہو رہے اوہ مار جائے سمجھ سارا کچھ بچ گیا ہے اوہ میں مار جائے گیا سمجھ سارا کچھ بچ گیا ہے جہاں تیری میں مار جائے گیا میں اپنی نو مار کے تے دمی ہتھی پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دمی ہتھی لوٹ کون ہے دیوالی نے جدو فرمایا کون تے جبریل ارض کر دینے عرض کی تی جبریل تلیان چمکے عرض کی تی جبریل تلیان چمکے چلو آ کر عبدہ پہ آم آ گیا عرض کی تی جبریل تلیان چمکے چلو آ کر عبدہ پہ آم آ گیا ہے سواری نہیں پرازہ آ گیا ہے تے باگا پھڑن نو گولا آم آ گیا ہے عرض کی تی جبریل تلیان چمکے چلو آ کر عبدہ پہ آم آ گیا ہے اکھا ان اللہ اشتاقہ الہ لکائک یا رسول اللہ ساری دنیا رب والو کھیت رب تک دائی تیرے والے اکھا چلیئے سوڑے آ ان کی میں چلے یہ دیتے بوڑی لمبی پھر تسی آکھو گیا سی صاحبہ جیتے شروع ہو رہے کم اور اجتے تک میں تو انہوں لے آیا نا اجتے تک میں سات جمعہ چلا کے ہوں نا تو انہوں تے میں جلدی جلدی لہے بس میرے نبی جی سواری ٹوڑی یہ سواری سوے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات ہے سرکار دی سواری ایک ایک گل سننو تے بس گلموں کا یہ مسجد اکسا بے چاہیے ایک لکھ چپی ہزار کم ہو بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے نبی دست اقبال کی تا جبریل نے ازان پڑھی قبلہ اول مسجد اکسا چھے جبریل نے ازان پڑھی تے جدو نماز دا ولایتے جبریل ارض کی تی یا اللہ مسلح تے کنوں کھڑا کرا سارے نبی نے بین نفس نبوہ چاہ سارے نبی برابر نے لا نفضیکو بین احد میرے نسولی ارض کی تی یا اللہ سارے نبی نے کنوں کھڑا کرا سارے نبی نے اللہ نے پرما جبریل جیڑا سونا لگتائی جبریل نے کملی والے دادامل پگڑ کے مسلح تے کھڑا کر دیتا میرے آقا نے پرما جبریل میرا پاپا یادا پیچھے کھڑا میرا تاتا ابراہیم پیچھے کھڑا اللہ نگلہ کرنے والا موشہ بھی پیچھے کھڑا خوشان دینگری دتا جداری اسو بھی کھڑا خوکا مار کے مرد زندہ کرنے والا اسو بھی کھڑا پوری کائنا دشین شاہ سولیمان بھی کھڑا عرد کی تی کملی والے آو اللہ پرما جیڑا سونا لگتائی نا شدر دل منتا ہاتے بیکھے آو زمین دیتا دوسرہ جبے کھڑا کائنا دی مشرکو مغرب بیکھے نبیاں دیاں سپاں چیتھاتی ماری تیرے دیا سونا میں نو لپائی کوئی سبحان اللہ نبیاں دے مسلح دے جنہوں جبریل کھڑا کرے کوئی نبی اعتراض نہیں کر دا ہمیں لوگ کڑیاں چوکے کرنے میں نبی ورگا ہوں سارے نبی میرے نبینا نبوتے چھے شریک سا اونا دا حق بندہ سی کہ سکتے سان اے بھی تے ساڑھے ورگا تے اسی بھی تے ورگا اے بھی نبی تے اسی بھی نبی اللہ مغلا مرسول صاحب جنہ دا حق بندہ سی ہوتے بول رہی نہیں بھئی حق تے ہونا دا سی نہ جنہے نبوتے چھے شریک سان نبوتے جنہاں بے خلے آئے ہو بول رہی نہیں بھئی جنہاں دا حق سی ہوتے بول رہی نہیں اے بھی پتہ لگیا کہ نبیاں دے مسلح دے جنہوں جبریل کھڑا کر دے او دی امامہ دے کوئی نبی نہیں بول دا تے صحابہ دے مسلح دے جڑے صدیق نو محمد کھڑا کر دے نا کی دی جنہاں سے صدیق نو محمد تے بولو پہندہ کہاں ناں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوکے دو رکاتہ پڑے ہیں کنیاں پہلی رکات سورت القافرون پڑی تے دوسری سورت الاخلاص علماء پرماد نے ساتھ کتارہ سا نبیاں دیا ساتھ صفحہ سا نبیچو پہلیاں تین مرسلین دیاں سانتے پچھ بیاں انبیاء بیاں سا یہ دے بحث کراں کل دا مسارہ جمعہ صرف مسجد اکساتے اے امامت مصطفیٰ تے پڑا ہے بڑی لمبی بات ہے جو میں سونامہ اور جب میرا ایمال کیاں دا میرے آکھا نماظ پڑا دے اونگے تی جبریل گول کھلو گے کیا دے اونگے یونٹو سارے نبی محترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے ہاتھ گڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہوگے سبحان اللہ چلو ہونا آج جو کہ سبحان اللہ بولو میں کچھ نہیں کہندہ بھائی میرا ہاک باندھا میں چیک کرنا میں انہیں تقریر کیتی چلو سارا شیر میں پڑنا مصرہ سارا میں پڑنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور امبیاء تیری نہیں اینجنی جہاں تمہا کھانا تیری جنہوں لگ دائے بس اوہ بولے ہاتھ چلو کہ نعرہ مار کے آکے سونے تیری کیا بات ہے سرور امبیاء تیری نہیں بھائی آت نہیں چونکہ تیری اندر دی گلت آس دیماں مرنو قسم رب محمدی تو اتھے کہ تیری کیا بات ہے جی تیری کبر جب بات نہ بان جائے تکیر بان میرا سرور امبیاء تیری میرا ہاک بھائی سارے نبیاء تیری میرا ہاک بھائی سارے نبیاء تیری میرا ہاک بھائی سارے نبیاء تیری یہ بھی نہ سمجھا جائے سی صاحب اور شیری پڑا گیا اگلا ماں میرے دائیں بہن بیٹھے وے گلو انہوں پچھلو یہ دی پہلی نگاہ نگاہ رخ مصطفیٰ تی پہندی سی نا اوہ دے لبا چو جیڑا پہلا جملہ نکل دا سی پتہ کسی لمعرہ قبلہ ہو علا بعدہ ہو مثلہ ہو تیری کیا بات ہے جیڑا بیک دا اوہ دے لبا چو نکل دا انہ وجہ ہو لئی سبی وجہ ہلکت داب تیری جیڑا بیک دا انہوں کہنا پہندہ مار آئی تو شیعن احسن میں رسول اللہ تیری جیڑا بیک دا انہوں کہنا پہندہ جیڑا بیک دا انہوں کہنا پہندہ کان شمسہ تجریفی وجہ ہی تیری جیڑا بیک دا انہوں کہنا پہندہ مار آئی تو آئیے سارے ملکے پڑیے یوں تو سارے نبی مہترم ہیں مگر سربر انبیاء تیری تیری کیا بات ہے تو رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبیں خدا تیری میرے نبی نماز پڑھا لیتے جبریلو تکلو کے گروہ تیری کیا بات ہے تیری حال حدرت نے فرمایا سب سے یولا ہو آلہ نبیاء پچھے نماز پڑھ کے اکھیا ہوئے گا سب سے یولا ہو آلہ ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی کنیوں نمازیں کر رکھاتا پڑھائیں اچھا 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 ایف حجر دی نماز نہیں کے زور دیسے اثر مغرب اشاہ سنی بھئی نماز کے جہائی نہیں نماز کے عدو ملی جدو میں راج کر کے واپس لوٹے تھے اللہ فرماہ پنجھا نمازیں لے جو نماز سے بات ہے چاہیے حجتیں جارے لے اللہ فرماہ پنجھا لے جو موسیٰ علیہ السلام ہو چھے میں سمانتے ہونا واپس بھیجائے ہونا کیا جی میری امت دو فرسن دو ریسر بڑھ دے پجاہ کنے پڑھنی ہے نو ماری موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجائے ہر چکر تیلا پانجھا معاف کیتی ہے نو پانجھے پنتالی معاف ہو گئی ہیں بیلی کہنے نے ایک چکر رہ گیا سے لائی ہونے حضور ایف فرماہ دے نے میں ایک چکر لگائی ہونے سے پر میں نو اللہ کو لوحیاء آگئی پانجھے رہ گئی ہیں میرے نبی پانجھے لے کے آگئے تو خیال آیا پنجھا سانتے لے کے میں پانجھے چلیں اللہ فرماہ سونے ہاں اس صفر آسان رکھے لے پانجھے تشیل ہے جو دیکھ اللہ مانو آکے جب پانجھ پانجھے پڑھ کے بھیج دے رہے جیسے صفر لگا کے پنجھا پنجھا بنا کے رکھ دے رہا ہاں انجھے نماز ہو دوں ملی جدو واپس آئے پر آجتے جا رہے پھر ایک ایک نماز ہے اللہ نے پرماہ پجاہ نماز آلہ جو عرض کی تھی اللہ نماز کیوں دیئے اے پڑھنے کی ایک کفیعت کی آئی اللہ نے پرماہ سونے آلہ اوہ مچ دی اکسا آدھے مسلطے کھلو کے آج اڑیاں آدھامہ کر کے آئے تیری آدھامہ سونیاں لگیاں نے انہاں آدھامہ نے نماز بنا دیتا ہے غلامہ نو کمی تیری آدھامہ نو عدا کر دے رہے ہیں میں میراج کرانگا سلات میں راج المومنین نماز مومنہ دی مراج ہے نبیان علو فردہ مومن کوئی نہیں نماز آج آئی نہیں اللہ چاندہ تھے مکہ تو ڈریکٹ اپنے مبونوں ارشتیں بلا لیندہ اے مکہ تو اے ڈی دور مزد ایک ساج کے لے کے لے کے لے اوٹھو کیوں ارشتیں اصلا چاہاں نبیاں نے آکے ایسی سونے ہیں تو تے ڈریکٹر مراج کر رہا ہوں گا سانوں کون کرا بے گا فرمایا نبیوں صفحہ ٹھیک کرو کیوں یا جا نماز آجے آئی نہیں میں تو انہوں پہلے ہی پڑھا جا مانگا آپ بعد چکرانگا تو انہوں پہلے مراج کرا کے جانگا پتہ چلیا سونا آپ ہی مراج نہیں کرن جا رہے کائنات انہوں کروا کروا کے جا رہے ہیں جسو میرا ماہی لنگ دا جاندہ انہوں مراج کرا جانگا ہے تیری مراج کہ تُو لوہو قلم تک پہنچا میری مراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اوہ پچھلی صافحے چلامہ صاحب جیڑا بندہ کھڑا ہوں گا جدو تُسی سجدے چے جاندے ہوں گا جی پچھلی صافحے چے کھڑا ہوں گا اوہ ہوں گا فیکٹری دا مالک کے اگلی صافحے چے ہوں گا وہ لازم پر جدو کاری صاحب علامہ صاحب اللہ اکبر تکبیر کہا کہ تیر سجدے چے جاندے نہ تھے وہ جیڑا فیکٹری دا مالک اندھنا پچھلی صافحے وہ جدو سجدے چے جاندے تھے اوہ دا سیر اوہ دے قدمہ چپے ہوں گا جیڑا اوہ دا ملازم ایک ہی صفحے میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نباز بندہ وہ صاحب وہ محتاج ہوگا نہیں ایک ہوئے تیری درگاہ میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے امیر پچھلی صافحے تے غریب امیر صاحب چکل ہوتا ہے امیر جدو سجدہ کر دے تھے غریب دے پیارا جو سیر رکھتا ہے اندر اوہ دا سیر اگلے دے قدمہ چو 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 دا سیر اگلے د تک پہنچا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبیانو نماز پڑھائی گئے تو آگے آکے میں گئے ایک میں آئے ایت والم علماء صاحب سنادن گئے انشاءاللہ بھئی آخری گل کیوں گئے تو کیوں آئے آدم علیہ السلام نے آکے تو آکے اللہ ایک ہوئی قوم نے پوچھا تو آنو کی نے دس ہے فرما جبریل وحیلہ کی آئی جبریل دس ہے اللہ دی پہچانتے مارفت دو طریقے وما کانا لبشر این یکلمہ اللہ اللہ وحیل عوم وراء احجاب او یرسل رسول اللہ اللہ دی یا تے وہی نہ پہچانے جاندہ تے یا مظاہر فطرت نہ پہچانے جاندہ وہ دی مارفت دے دو طریقے آدم نے آکے فرمایا اللہ ایک ہوئی لوگا پوچھا کنے دس ہے آکھا جبریل موسیٰ علیہ السلام آئیتے فرمایا اللہ ایک ہوئی پوچھا کنے دس ہے فرما جبریل نہیں عیشہ علیہ السلام آئیتے فرمایا اللہ ایک ہوئی پوچھا کنے دس ہے فرما جبریل نہیں از آدم تا عیسیٰ سارے نبیاں فرمایا اللہ ایک ہوئی جدو ہی قوم نے پوچھنا تو ہنو کنے دس ہے فرما جبریل نہیں شبہ میراج میرے نبی صدرہ تکے جبریل روک گئے حضور نے فرمایا تیرے آکے سارے نبیاں فرمایا اللہ ایک ہوئی اللہ ویکھے آئی کہہ لگا تیرے کنڑلان دی قسم ہے ویکھا میں بھی کوئی نہیں اور سراخی چوئے کہ آواز آن دیئے وہی دیئے آواز سن کے مندبیاں تک پوچھا دیں درے کملی والے میں راج کر کے آئے اللہ نے فرما کل ہو اللہ آہد اللہ نے فرما سونے کیا دے اللہ ایک کوئی ہے میرے نبی فرما لوگوں اللہ ایک کوئی ہے لوگاں پوچھے آگے میں دسے آجے فرمایا تسیاں کسے نہیں بیخ کے آیا ایک کوئی رائی تو ربی فی آسان سورہ بیخ کے آیا ایک کوئی ہے ایسا میرے عدالتے چھ مقدمہ ہوئے تین گواہ وان پہلے گواہ نو بلایا جاوے پہلے گواہ ہوا میں میرے کل جج پوچھے آسی صاحب اے اے تُسا واقعہ بیکھے میں کہا نہیں جی میں بیکھے نہیں میں علامہ غلام رسول صاحب کلو سونے اے نو بلا کے تجج سا پچھن تُسا بیکھے کہا نہیں مان سونے نہیں میں شاجی کو سونے اے شاجی آن آخری گواہ تین آنو بلا جاج جز سا پچھن تُسا واقعہ بیکھے کیوں تھے ہائی کوڑتے بندے بیٹھے نے سو کھی ترسسम Sans lige کہ شاجی آن آخری گواہ گواہ تے جاج پچھن تُسا واقعہ بیکھے تین آنو بھی فرمان نہیں میں بیکھے نہیں میں بھی سونے آئی ہی سونے آئی ہی تَجر شاجی فرمان میں بیکھے ہیں ہسی سارے ہی سچے تیری میں راج تو صدقے جمع رب لو کی ویخ کی آیا سارے نبی سچے ثابت ہوگے سارے نبی سچے ہوگے میرے تیری میں راج تو صدقے جمع نو جوانو عدتے باد کی کی ہویا واپسی میں راج الحمدللہ بڑا طویل وانے بس جدو میرے نبی سویرے فرما کہ میں راتی راب گل گیا سا تیر رہو لہی پہ ابو جہلت ابو اللہ گلی گلی پھر دے لوگا انہوں نے بے کھو جی اگر کہنے جبریلہ انہوں نے مہن گیا سا حضرت صدقی اکبر کو لاکھے تھے کہنے لگے کہ کوئی آنکھے کے راتی راب گل گیا سا من نہیں جاندی فرما نہیں ابو اللہ نے کون ہی ماری تبو جہل گل بل گیا صدقی مکر گیا سا سارے مکر گیا ابو جہل کہنے لگا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے راتی میں راب گل گیا سا عشق دی راگ پھڑک گئی کہ آپ نے فرمایا ظالمہ تو تھی آکھے سی جی کوئی آکھے او کوئی کوئی ہے کہیں ناچو دے ورگا کوئی ہے آپ نے فرمایا میرے آکھا نے اے فرمایا راتی میں راب گل گیا سا اے تھی میں مان گیا میرا کملی والا اے تُو اگلی گل کرے میں او بھی منی بیٹھا صدیق اکبر نے اے نہیں آکھے تُس ہی اے تھے بیٹھو پہلے میں نبی کو لگ کچھ کہو کہ یا رسول اللہ تُساں اے آکھے تھے نہیں اوٹھے بیٹھے ہیں فرمایا جو انہاں فرمایا تھی ٹھیک ہی فرمایا ابو جہل تے ابو اللہ حبدالل چیرہ لڑ گیا اور دروازے چکے اے تے ابو اللہ ابو جہل کہنے لگا نبی کہتا راتی راب تھی راب کھل گیا سا اے کہنے لگا میرا نبی ہی دو اگلی گل کرے میں کوئی من بیٹھا فی انہوں جان دے جان دے پوچھنا جائیے اے دو اگل کی ہندہ مُڑ واپس آگے کہنے لگے تیرا نبی Chronicle راتی راب کھل گیا سا مجھ لگا ٹھیک ہوا تو کہنے لگا نبی اے دو اگلی گل کرے او بھی من باتھاؤ ابو باکر اے دو آگے کی موسیقی اچھا دلیل کیے فرما دلیل پھر وہ قریب ہوا صاحب روح المعانی نے لکھیا کہ اگر وہ تے حضور نے تے پھر تے حضور ہی تے سن تے جے وہ اللہ ہے پھر اللہ ہی کرنا ہے بس لو بھئی پھر کا دیا ہے جو بات